سیلو دوستو میرا نام انیل کسوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انیل سٹڈی سینٹر تو یہاں پر دیکھیں آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹن کوشن جو ہیں ان کے بارے میں آپ کے بات کرنے والے ہیں آپ نے کمنٹ میں بھر بھر کے یہ کوشن پوچھے ہوئے ہیں کہ فلوٹ کرنے کے بعد بھی بار بار وہی کوالج کیوں ملنا ہے اور مل رہا ہے تو ہم کیا کریں یہ بھی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو آنسر ملے گا پھر یہاں پر فلوٹ کرنے والے پہلے والی سیڈ ملے گی کی نہیں ملے گی تین جا سیکیورٹی فیس واپس کیسے ملے گی سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو جتنے بھی آپ کے کمنٹ تھے سب یہاں پر امید ہے کہ آپ کو سب ہی کی آنسر مل جائیں گے باقی اگر آپ کی کچھ کوشن رہ جاتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کریے گا دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں کمنٹ باکس میں ریپلائی نہ دے پاؤں لیکن اگر وہ کوشن آپ میری نجر میں آگیا اور مجھے لگے گا کہ میں نے اس کا آنسر نہیں کیا ہے تو اس کا آنسر جرور آپ کو یہاں پر ویڈیو کے مادم سے جرور دوں گا تو اس لئے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو جرور سیئر کر دیجئے آج کے اس ویڈیو کو لائک کرے میں ڈھائی سو تو آپ کو اس ویڈیو میں ڈھائی سو لائک کروانے ہیں چاہے جیسے کروائیے کیونکہ آپ کے کوشنز کانسر ملنا ہے آپ کو سیٹسپیکشن ملنا ہے تو آپ بھی ہم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ڈھائی سو لائک تو آپ کو کروانے ہی پڑیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں کئی سارے کوشن جو میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں پہلا کوشن یہ ہے فلوٹ کرنے کے بعد بھی بار بار وہی کالج کیوں مل رہا ہے اور اگر مل رہا ہے تو کیا کریں تو یہ بھی آپ کا اس کا آنسر ملے گا اس کے بعد یہاں پر کیا فلوٹ کرنے کے بعد پہلے والی سیٹ نہیں ملے گی مطلب کہ مان لی جائے میں فرسٹ رون پر کانسلنگ کرائی فلوٹ کر دیا سیکنڈ رون میں کرائی اب آپ کو یہاں پر فرسٹ والا ہی چاہیے تو کیا یہاں پر آپ کو فرسٹ والا مل پائے گا کہہ سکتے ہیں کیا سیٹ ریجر وہ رہے گی کی نہیں رہے گی تو اس کا بھی آپ کو آنسر بھی دیتا ہوں اس کا یہاں پر ایک کوشن آپ کو بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا کہ اگر آپ مان لی جائے فیس اپنی واپس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے یہاں پر واپس ملے گی کی نہیں ملے گی تین ازار جو میں نے سیکیورٹی فیس جمع کی ہے تو اس کا بھی آپ کو آنسر ملے گا تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایک کر کے یہاں پر آپ کو آنسر بتاتے ہیں پہلا کوشن کیا تھا یہاں پر فلوٹ کرنے کے بعد بار بار وہی کالیج کیوں مل رہا ہے تو مان لی جی یہاں پر دیکھیں آپ کو کالیج نمبر آپ نے جو چوائس فیل کی اس میں پانچوی چوائس ملے ایک دو تین چار پانچ مان لی جی آپ کو پانچوی چوائس ملے اور آپ کی رینگ مان لیتے ہیں مان لی جی ایک ہزار تھی یہ آپ کو رینگ ایک اکارڈنگ جو آپ کو کالیج ملنا چاہیے تھا وہ ہے آپ کو پانچوی چوائس مل گئی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو پانچوی نہیں ہم کو تیسرا چاہیے یا پھر دوسرا چاہیے یا پھر چوتھا چاہیے کوئی بھی چاہیے آپ یہاں پر فلوٹ کرتے ہیں فلوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے نیچے والے کالیج کوئی بھی نہیں ملیں گے اس کے اوپر والے ملیں گے یا پھر آپ کو یہی سیم والا کالیج ملے گا تو آپ نے فلوٹ کیا اب وہاں پر جب چیکنگ ہوئی تو آپ کی جو رینگ ہے مان لیجے آپ کی چوتھے نمبر پہ کالیج ہیں جو تیسرے نمبر پہ کالیج ہیں یا پھر اوپر جتنے بھی کالیج ہیں ان کے حساب سے آپ کی رینگ نہیں ہے مان لیجے آپ کی رینگ ہے ایک ہزار اور جو اس راؤںڈ کے لیے کلوجنگ رینگ ہے یہاں پر وہ ہے اس کالیج کے لیے مان لیجے آپ کی идет تو وہاں پر آپ کو کالیج تو مل نہیں پائے گا جب یہاں پر آپ کو چار تین دو ایک میں کوئی کالیج نہیں ملے گا تو وہ تو آپ کو یہاں پر پانچویں نمبر والا کالیج پھر سے ملے گا اسی لئے یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر فلوٹ کرنے کے بعد بھی بار بار وہی کالیج آپ کو مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے میں نے بتا دیا کہ آپ کی جو رینگ ہے آپ نے جتنے اوپر کالیج بھرے ہوئے ہیں وہ یہاں پر اس کی کلوجنگ رینگ سے میچ نہیں کر رہی آپ کی رینگ کیا ہے اس سے باہر ہو رہی ہے اس لئے آپ کو وہ کالیج نہیں مل رہا ہے تو یہ پہلا کوشن آپ پر کلیر ہو گیا جو یہاں پر اتنا کوشن لکھا ہوا ہے اب آگے یہاں پر لکھا ہے کریں کیا پھر اگر بار بار وہی مل رہا ہے تو کریں کیا کیوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا کرنا ہے وہ ہے آپ سنیے دیکھیں اب یہاں پر آپ تیسرے راؤنڈ تک جو آپ نے چوائس فیڈ کی ہیں وہی آپ کی رینگ کی چینج نہیں ہوں گی تو آپ یہاں پر فلوٹ کر کے دیکھ لیجئے تیسرے راؤنڈ میں اگر ہوتا ہے تو ہوتا ہے مطلب کہ آپ کو اگر چینج مل جاتا ہے آپ کے ایک وارنگ تو دیکھ لیجئے اگر نہیں ملتا پھر سے وہی سیب ملتا ہے تو وہاں پر آپ کا کیا ہوگا آپ کا آٹومیٹک فریج ہو جائے گا آپ کو وہاں پر فلوٹ کرنے کا اپسن بھی نہیں ملے گا مان لیجئے تھرڈ راؤنڈ میں کانسلنگ کے لیے گئے اب آپ کا مان لیجئے پھر سے وہی پانچوے نمبر والا مل گیا تو وہاں پر وہ آپ کا کیا ہوگا وہاں آپ کا یہاں پر فریج بانا جائے گا وہاں آپ اس کو فلوٹ بھی نہیں کر پائیں گے دین اس کیس میں کیا ہے آپ یہاں پر اس کو چھوڑ دیجئے اسی طرح اس کے بعد یہاں پر آپ فورت راؤنڈ کے لیے جا سکتے ہیں فورت راؤنڈ میں آپ کو یہاں پر چوائز بغیرہ یہاں پر پھر سے بننے کا موقع ملے گا رجسٹیشن نیا ہوگا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے لیکن چوائز آپ کو پھر سے فل کرنے کا موقع ملے گا لیکن اس میں آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ آپ کو صرف دس چوائز بننے کا ہی موقع ملے گا مان لیجے آپ نے کانپور کالیج کے لیے آپ نے چار چوائز فل کر دی لکھناؤ کالیج کے لیے آپ نے چار چوائز فل کر دی تو یہ آپ کی آٹھ چوائز ہو گئی مان لیجے کانپور کے لیے آپ نے میکنیکل پروڈکشن، میکنیکل آٹو، الیکٹریکل، الیکٹرونک بھر دی مان لیجے سیویل بھر دی پانچ بھردی مان لیجئے اپنے کانپور میں یہی آپ نے یہاں پر لکھنوں میں کر دیا تو وہ آپ کی دس چوائس کمپلی ہو جائیں گی اس کے علاوہ پھر آپ کوئی بھی انی چوائس نئے کر پائیں گے اس لئے آپ کو جو کرنا ہے سو سمجھ کے کر لیجئے اگر آپ کو یہاں پر تھرڈ راؤنڈ کے بعد وہی کواریج ملنا ہے اور آپ کو اگر ایڈمیسن لینا ہے تو فریج وہ آٹومیٹی ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو ڈاکومنٹ ویریفکیشن کرا کے پھر جمع کرنی پڑی گی تو آپ کا ایڈمیسن ہو جائے گا اگر یہاں پر آپ نہیں چاہتے ہیں آپ چوتھے راؤنڈ کے لئے جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیے لیکن میں نے آپ کو کنڈیسن بتا دیئے کہ فورتھر راؤنڈ کے بعد یہاں پر آپ کے پاس صرف دس چوائس فیل کرنے کا ہی موقع ملے گا اور یہاں پر مانیج آپ نے ایک کالج میں پانچ چوائس فیل کر دی فورتھر راؤنڈ کی فورتھر راؤنڈ میں کریں گے لیکن ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر تھرڈ راؤنڈ میں بھی آپ کو سیم کالج ملتا ہے تو آپ یہاں تو ایڈمیسن لے لیجئے یا پھر آپ کو جو کرنا ہے وہی کریے کیونکہ اگر اس کے بعد تین ہزار اگر آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو ابھی آپ آگے تک ویڈیو دیکھیں اس کا بھی آپ کو سیلیوشن بتاؤں گا کیا کرنا ہے چلیے اب یہاں پر دوسرا کوشن ہے کیا فلوٹ کرنے کے بعد پہلے والی سیٹ نہیں ملے گی مان لیجئے آپ نے فرسٹ راؤنڈ پہ فلوٹ کیا تھا پہلے مان لیجئے فرسٹ راؤنڈ میں آپ کو کالج ملا تھا گورنمنٹ پورٹیکنک باندھا یا پھر کچھ بھی رکھ لیجئے مان لیجئے آپ کو گورنمنٹ پورٹیکنک باندھا ملا آپ نے فلوٹ کر دیا اس کو اب آپ کو سیکنڈ راؤنڈ میں جو کالج ملا ہے ہوئے مان لیجائے آپ کے گھ بہت دور ہے پھر آپ کو پسند نہیں ہے کچھ بھی مان لیجائے مان لیجائے میان پوری آپ رکھ لیجیے کوئی بھی کاللے جب سے ہم مین پوری رکھ لیتے ہیں اب آپ کو لگ رہا ہے man پوری تو ہم کو پسند بھی نہیں ہے بہت دور ہے ہم یہاں پر first round والا ہی کاللج لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایسا نہیں ہو رہا ہر بار آپ کو یہاں پر option دیتے تھے کہ آپ کی seat reserve رہے گی سیٹ ریجرور رہے گی اور اسی ہی کارم میں نے بھی یہاں پر دیکھی جو پچھلے ویڈیو بنایا ہیں ان میں سب میں بولا ہے کہ یہاں پر اگر آپ فرسٹ روم کو فلوٹ کر دیتے ہیں سیکنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کسی میں بھی ایڈمیسن لے سکتے ہیں دونوں آپ کے پاس اپسن ہوں گے لیکن یہاں پر اب جب دو دن سے یہاں پر جو آپ کے ہیلپائن نمبر دیئے گئے ہیں ان میں جب کال کر رہے ہیں تو وہ لوگ بول ہیں سیٹ ریجرور نہیں رہے گی جبکہ پہلے دن میں نے جس دن کانسلنگ سٹارٹ ہوئی تھی اس دن میں نے کال کیا تھا ادھر سے یہی آنسر آیا تھا کہ آپ کی سیٹ ریجرور رہے گی تب ہی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا آپ جا کے دیکھیں گے میرے چینل پر اگر تو یہاں پر اب جب میں نے کل کال کیا دوبارہ سے یہی کوشن پوٹ اپ کیا تو انہوں نے یہی بول دیا کہ سیٹ جو ہے آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی اگر آپ نے اس کو فلوٹ کر دیا ہے تو وہ سیٹ آپ کو چھوٹ جائے گی وہ سیٹ آپ کو نہیں ملے گی اب دیکھیں میری طرف سے بھی اگر دیکھیں میری بھی گلتی ہے گلتی کیا ہے کہ دوبارہ کال کر کے اور ایک بار پوچھ لینا چاہیے تھا لیکن بات تھی میں نے کال کر کے پوچھا تو انہوں نے بول دیا تھا تو اس لئے میں دیکھیں آپ لوگوں سے سوری بول لاؤں اس بات کے لیے کہ یہاں پر چلیے میری گلتی مان لیتے ہیں کہ یہاں پر جو سیٹ ہے ہوئے آپ کی ریجرب نہیں رہے گی لیکن میں نے پچھلا جو ویڈیو بنایا تھے ان میں نے بتایا ہوا ہے کہ سیٹ ریجرب رہے گی تو اس کے لئے میں سوری بولتا ہوں تو یہاں پر نیوز یہ ہی ہے کہ جو آپ کی سیٹ ہوئے آپ کی ریجرب نہیں رہے گی فلوٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے وہ چھوٹ دیا تو وہ آپ کی چھوٹ جائے گی سیکنڈ راؤن میں جو آپ کو ملے گا وہ لینا پڑے گا اگر آپ نے سیکنڈ ہو لیکن ابھی یہ لوگ بول لیں تو یہ بات سج بھی ہوگی کیونکہ کافی ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہاں پر چوائس پھل اور لوگ آپ ہر راؤن میں چینج کر سکتے تھے لیکن اس بار تو وہ بھی اپسن نہیں دے رہے ہیں تو کافی ساری یہاں پر چینجمنٹ ہو گئے ہیں اس بار کی کاؤنسلنگ میں اب یہاں پر اگلا آپ کوشن بہت ہی جدھا پہنچا جانے والا کوشن تھا کہ ہم کو واپس ملے گی اگر ملے گی تو کب ملے گی اور کیسے ملے گی تو یہاں پر دیکھئے ابھی جب آپ کا یہ تھرڈ راؤنڈ کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کی پاس ایک option آئے گا seat withdraw کرنے کا تو وہ آپ 26 کے پہلے پہلے یہ جائے گا seat withdraw کرنے کا option آئے گا جس میں یہاں پر آپ کی جو security fees ہے وہے آپ واپس لے سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ نے float کیا ہے اور یہاں پر آپ کو کالیج نہیں پسند ہے یا پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے تو آپ float کر دیجئے لیکن یہاں پر ایک سرط ہے اگر آپ seat withdraw کر لیتے ہیں تو آپ اس بار جو آپ کی یہ 2021 کی جو بھی counselling ہو رہی ہے اس میں آپ participate نہیں کر پائیں گے کسی بھی راؤنڈ میں اگر آپ نے seed withdraw کر لی تو آپ کا یہاں پر کام ختم ہو جائے گا آپ آگے کے کسی بھی راؤنڈ میں counselling نہیں کر پائیں گے اس سال کے لیے تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے اگر آپ seat withdraw کرنے جا رہے ہیں تو آپ پھر counselling نہیں کر پائیں گے میں نے اوپر جو بتا دیا ہے کہ آپ نے float کیا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو وہی قرارت دوبارہ سے مل جائے مطلب کہ ہم first round والے پہ جانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا seat آپ کی reserve نہیں رہے گی یہ یہاں پر board نے بولا ہوا ہے جو یہاں پر help line number دیئے گا ہے اس میں یہاں پر بولا گیا ہے اگر دیکھئے help line number پہ آپ call کر رہے ہیں آپ کے چار number دیئے گئے ہیں چاروں میں اگر آپ کا نہیں لگ رہا دیکھئے آپ continue کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ایک time ایسا آگا جب آپ کا لگ جائے گے کیونکہ جیسے آپ call کر رہے ہیں ویسے یہاں پر کئی ہزاروں لوگ جو ہوں گے call کر رہے ہوں گے ان کی بھی query ہوں گی تو آپ لگا تر کرتے رہے کرتے رہے آپ کا ایک نائے بار لگ جرور جائے گا تو آپ نے جتنے بھی questionیں clear کر لیجئے گا فیڈال میں نے جتنے بھی یہاں پر ویڈیو بنایا ہے سب clear کر کے ہی بنایا ہے بس یہی والا ایک confusion تھا جو یہاں پر ان لوگوں نے بولا ہوا تھا کہ یہاں پر ملے گی لیکن اب اب کے recording ایسا نہیں ہے آپ اگر float کرتے ہیں تو آپ کو seed وہ والی نہیں ملے گی آپ کو آگے جو ملے گی وہ ہی آپ کو لینے پڑے گی تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے پھر سے آپ کو تھوڑا remind کر دیتا ہوں میں نے کیا کیا بتایا ہے اس ویڈیو میں float کرنے کے بعد بار بار وہی college کیوں ملنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کی جو rank ہے اس round کے لئے جو آپ کی closing rank ہوگی اس کے according آپ کی rank نہیں ہے اس لئے آپ کو دوسرا college نہیں ملنا اسی لئے جب دوسرا college مل نہیں رہا تو آپ کو وہی college دے دیا گیا ہے پہلی بات ہو گئی دوسری بات float کرنے کے بعد seed ملے گی نہیں ملے گی پرانی والی تو نہیں ملے گی آپ کو اس round میں جو سیٹ آگے ملے گی وہی آپ کو لینی پڑے گی نہیں تو آپ دوبارہ سے پھر سے فلوٹ کیلئے جا سکتے ہیں آپ دوبارہ سے فلوٹ میں جانے کے لیے آپ کے جو تین جا روپے ہیں وہی دوبارہ نہیں لگیں وہی آپ کے ٹرانسپر کر دیا جائیں گے پھر اگلا یہاں پر تین جا سیکیورٹی فیس واپس کب اور کیسے ملے گی تو یہاں پر دیکھیں ابھی جب تھرڈ راؤنگ کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر ایک سیٹ ویڈڈراؤ کرنے کا اوپسن آئے گا جہاں پر آپ اپنی سیٹ ویڈڈراؤ کر سکتے ہیں بلکل بہت ہی آسانی سے جس میں آپ کے تین جا روپے پورے کے پورے واپس آ جائیں گے اگر ابھی بھی دوستوں آپ کا کوئی کوسٹن ہے تو کمنٹ جرور کریے گا اور یہاں پر اگر ہم کو لگے گا کہ میں نے اس کا آنسن نہیں دیا ابھی تک کسی بھی ویڈیو میں تو آپ کو اس کا بھی ویڈیو مل جائے گا اور آپ بتائیں کہ آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے اس کا بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گا تو ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی رکھتے ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند دیا ہوگا جیسا میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ دھائی سو اس ویڈیو میں یہاں پر لائک آپ کو کروانے ہیں تو وہ آپ جرور کروائے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی جائے ہند و نیواترم